اسلام علیکم فیٹنس فیکٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئین او آج اس چینل پہ دوستو میں آپ کے لیے ایک ایسا زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ سنتے ساتھ ہی کہیں گے کہ یار واقعی عجیب المثال نسخہ آج حکیم صاحب نے بتا دیا ہے آج ایسا نسخہ بتالے لگوں دوستو آپ کو کہ جس کے خاصتین یا عزو میں بلکل بھی جان نہیں ہے یعنی کہ بلکل لچک ان میں آ چکی ہے نیچے کی طرف لٹک گئے ہیں عزو اندر کی طرف دنس گیا ہے عزو میں سختی نہیں آتی یا ایک باری لگانے کے بعد دوسری باری کے قابل نہیں رہتے تو آج جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں صرف ایک چیز ہے آپ نے روکر نے چمبیلی میں ڈال کر لگا لینی ہے عزو کی خواہش فوری ہو جائے گی یعنی کہ عزو آپ کا سختی سے کھڑا ہوگا اس میں کجی لاغری ختم ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزو کی جو رگے ہیں یا بند پٹھے ہیں یعنی جو آپ نے ہاتھ گاڑی چلانے کی وجہ سے یا بچپن میں غلط کاریاں زیادہ کرنے کی وجہ سے دبوچ دی ہیں وہ انشاءاللہ آپ چلیں گی کیونکہ عزو میں جو آپ کے خون کا بہاؤ ہے وہ بلکل اگر بند ہو گیا ہے تو زیادی بات ہے عزو کی نشو نمہ رک جائے گی تو آج جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کی بند رگوں کو کھولے گا جسے آپ کے عزو میں تیزی سے خون کا بہاؤ ہوگا جب خون کا بہاؤ تیزی سے عزو کی طرف ہوگا تو آپ کے عزو میں سختی آ جائے گی اس میں تندی آ جائے گی اگر وہ ٹیڑا ہو گیا ہے تو وہ سیدھا ہو جائے گا کوشش یہ کیا کریں کہ سخت ویر نہ پہنے یعنی یہ نیچے جو آپ پہنتے ہیں وہ سخت نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کے عزو کا جو سائز ہے وہ بھی رک جاتا ہے اور ٹیڑا پن بھی زیادہ آ جاتا ہے تو آج یہ دوستو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا بڑے غور سے آپ نے سننا ہے کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ میں لے کر عزیر ہوا ہوں آپ کو بتا ہے میں فیس سبیللہ آپ کی حدمت کر رہا ہوں ہمارا کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ ہم آپ کو نسخے بیشتی ہوں یا آپ سے پیسے بٹورتے ہوں الحمدللہ آپ کی فیس سبیللہ خدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ کرتا ہوں دوستو کے فٹنس فیکٹ یہ اوفیچل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ میں نہ کر سکیں تو آئیے پھر نسخہ دوستو جلدی سے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کہنا ہے بندزار کے پاس جانا ہے اسے کہنا ہے اکڑ کڑھا دے دے اکڑ کڑھا آپ کو پتا ہے بہت ہی زیادہ نسخوں میں استعمال ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے روغن چمبیلی لینا ہے بھاپن میں گھر آنا ہے گھر آ کر کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کڑھا لے کر پیس لینا ہے اور اس کو روغن چمبیلی میں ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے عزو اور خسطہن پر ملنا ہے یعنی یہ ٹوپی اور نیچے والا حصہ عزو کا چھوڑ کے آپ نے اس کی ہلکے ہاتھ سے مالش کرنی ہے یاد رہے کہ آپ نے اس دوران فارغ نہیں ہونا بڑے ہلکے ہاتھ سے آپ نے کر کے اس کے اوپر یا پان کا پتہ باندھیں یا شاپر چڑھا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تاکہ آپ کے کپڑے گندے نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صرف دو دن ایسے ہی استعمال کرنا ہے تیسے دن استعمال کرنے کے بعد فوراں بیگم کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے عزو کو دھو کر پھر کیا کرنا ہے آپ نے بستری کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ افاقہ ملے گا میں نے جو چیز آج آپ کو بتانی تھی وہ میں نے بتا دیا ہے اب آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اسے استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم کی رائے ضرور لے لیں اپنے مزاج کے مطابق اسے استعمال کریں کیونکہ میں اب آپ کا مزاج تو نہیں بتا سکتا آپ کا مزاج کیا ہے آپ نے اپنا مزاج کسی مستند حکیم سے چیک کروا کر پھر آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیارے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ کٹ بھائے